دوستو ہمارا چک دیکھ سکتے ہیں جس کی ہم نے ٹریٹ میٹ کی تھی جس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہے تھی الحمدللہ الحمدللہ اب وہ بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم نے نیچے چھوڑا تھا باقی ہمارے چک سے وہ اوپر تھے اب دوستو اس کو واپد اوپر لے کے جا رہا ہوں اپنے باقی چک کے ساتھ تاکہ یہ وہاں پہ اب سکون سے رہ سکے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھیر کھیرت سے ہوں گے جیسا کہ قادر نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک چک جو ہے وہ بیمار پڑ چکا ہے دوستو اس کی حالت جو ہے وہ بلکل ناساس ہے اور ہم نے جو ہے کافی اس کو پانی دانا وغیرہ کھلانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بیچارہ چل پھر نہیں سکتا دوستو فلال تو ہم نے اس سے جو ہے الگ رکھا ہے اور کیونکہ دھوپ وغیرہ سے ہم اس کو بچا رہے ہیں اور پانی وانی دو فلال پلا رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا وہ زندہ رہے پائے گا کیونکہ بہت کمزور ہو گیا ہے ایک ہی دن میں اس کی حالت جو ہے بلکل خراب ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے قادر فلال باہر گیا ہے اور میں یہاں بھی اس وقت جو چھت پر آیا ہوں دوستو یہ جو جالی ہے نا ہماری خراب ہو چکی ہے اس کو میں کلر کر رہا ہوں ابھی ہمیں کلر بھی لیایا ہوں وہ دکھا دوں گرین کلر ہے یہ برش میرے پاس پڑا ہوا ہے تھا میں کلر کرتا ہوں اور آپ سے تھوڑی دنیں ملتا ہوں دوستو ابھی میں اپنے چکس کو دیکھ رہا تھا پتہ نہیں ہمارے چکس کو کیا ہو گیا یہ ہمارا ایک چک جو ہے نا یہ صبح سے پتہ نہیں اس کی حالت سے کیوں لگی پڑی ہوئی ہے یہ یہاں پر اندر سویا پڑا تھا اس طرح پڑا ہوتا جیسے کہ یہ مر گیا پر جیسے میں نے نکالا اس کو دیکھا تو یہ تھوڑا ٹھیک تھا اور سانس لے رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو پاکی چکس ہیں یہ ان کے پاؤں کے نیچے آ گیا ہے تو اس لئے میں نے اس کو یہاں سے نکالا اور اس کو پانی وانی دیا اور تھوڑی دیر کیلئے اس کو میں نے دھوپ پہ رکھ دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ویٹائمن وغیرہ کی کمی ہو پر پتہ نہیں کیوں یہ تقریبا اس کو پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئی یہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کبھی کے بعد ایسے لگتا ہے کہ یہ مر گیا پر تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر سے اٹھ جاتا ہے پتہ نہیں دوستہ اس کو کیا ہوا ہے دیکھیں اس کی حالت کتنا کمزور ہو گیا یہ باقی چکس دیکھیں تو تو ہمارے ماشاءاللہ بلکل ہوکے ہیں اور یہ باقی حملے کیا ہے یہ دیسی والے یہ بھی زبردست ہیں اور یہ فارمی جو ہیں یہ والے یہ کلر فل یہ بھی ہوکے ہیں اس پیچارے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اب یہ پھر بھی اپنی آنکھ بغیرہ کھول رہا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بلکل ایکٹیو ہے دوستو میں نے ابھی یہ سوچا ہے کہ یہ والے جو چکسینہ ہمارے یہ جو بھی ہیں کلر فل کیونکہ دوستو یہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی گروت جو ہوتی ہے وہ بلکل دیر سے ہوتی ہے اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ ان ہمارے فارمی چوزوں کو الگ رکھیں اور یہ جو دیسی بغیرہ ہیں یہ والے ان کو یہ والے چوزیں ان کو یہ دیکھیں انہوں کیسے ابھی لڑ رہے ہیں کتنے ایکٹیو ہیں ان کو ہم الگ سے پنجرے میں رکھیں ہو سکتا ہے دوستو یہ جو فارمی چوزے ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں اس وجہ سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے تو دوستو آج تو نہیں پر جلدی ہی میں اس کا پنجرہ لے کر آوں گا اور ان کو الگ رکھوں گا تو دوستو ابھی ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اس کو نیچے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی جو بھی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوگی اور دوستو آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے جو بھجیز ہیں دوستو وہ ابھی تک بریڈنگ انہوں نے سٹھاڑی نہیں کی تین سے چار مینے ہو گئے اور پتا نہیں کیوں یہ ابھی تک انڈے نہیں دے رہے دوستو ان کا مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہے یہ کیوں نہیں بریڈنگ کر رہے اور یہ میں نے معلوم بھی کیا تھا کہ یہ پٹھے بھی نہیں ہیں پر پتا نہیں کیوں دوستو اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ کیسے بریڈنگ کریں تو ہمیں ضرور کمنٹ بتائے گا جس کی ہم نے ٹریٹ میٹ کی تھی جس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہے تھی الحمدللہ الحمدللہ اب وہ بلکل ٹھیک ہے اس کو ہم نے نیچے چھوڑا تھا باقی ہمارے چک سے وہ اوپر تھے اب دوستو اس کو واپس اوپر لے کے جا رہا ہوں اپنے باقی چک کے ساتھ تاکہ یہ وہاں پہ اب سکون سے رہ سکے دوستو اور ہم آگئے اپنے سیٹ اپ پر اور حمزہ نے سارے کبوتر نکال دیئے حمزہ کی رہا ہے کہ وہ ہمارا جو ایک ریسر تھا براؤن کلر والا وہ اوڑ گیا ہے اور وہ واپس آ رہا ہے یہ دیکھیں سامنے کبوتر اوڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ریسر جو ہے وہ اوڑ کے واپس آ جائے اسی لئے حمزہ نے سارے کبوتر باہر نکال دیئے اب میں کہتا ہوں آسف کو اپنے وہاں پر سیٹ اپ پر چھوڑ دو باقی چکل ساتھ اب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس کی ہمیں اچھے طرح سے ٹریٹمنٹ کیا ہاں صحیح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں زبردست 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 اپنے دوستوں کے پر ذاپس آ گیا ٹھیک ہو گیا دوستو ویسے تو یہ مر جاتے ہیں پر ہم نے اس کی اچھے ٹریٹمنٹ کی ریسلٹ آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں اپنے ریسر کبوتر کو دیکھتے ہیں پتا نہیں وہ آئے گا ہے نہیں آئے گا حمزہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ آگیا ہے کبوتر بھی ہم نے نکال دی ہیں یہاں پر یہ بھی آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دوں ماشاءاللہ سے یہ بڑا ہو گیا ہے اور اس کے پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے زبردست ہو گیا ہے اس کے پاؤں ابھی ایک ناکھوں اس کا پوری طرح سے نہیں آیا چھوڑ تو چھوڑ تو صحیح ہو جائے گا اور اس کے بر بر تو آگئے ہیں پھر حمزہ ایک بار بتاو مجھے حمزہ کیا کر رہا ہے یہ نر ہے یہ مادہ ہے بڑا ہوگا پھر پتا دے گا ابھی پتا نہیں چلے گا آنک سے ہمزہ کی رہا ہے پھلا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے پتا ہے نا اسے توڑی پتا دے گا رک دو اس کو نیچے رک دو نا نیچے نیچے اس کو ہم ہاتھ پر ٹیم کریں گے صحیح ہے اس مرگی کا ہم آپ کو بتا دیں یہ مرگی تقریبا ہم نے تین چار دنوں سے انڈا دے رہی تھی لیکن آج اور کل اس نے انڈا دیں گیا ہے لگا دار پانچ چھ دنوں سے انڈا دے رہی تھی ہم نے اپنے مرگے کو بریانی دی ہوئی ہے اور یہ لیکن اپنے شوق سے کھا رہا ہے بریانی مرگی یہاں پہ اندر لگی ہوئی ہے مرگہ بریانی کھا رہا ہے بھائی دوستو کبوتر ابھی تک نہیں آیا کوشش جاری ہے اوپر یہ ہمزہ کھلا ہوا ہے کبوتر یہ پڑوسین کے کبوتر یہ اٹھ رہا ہے دوستو پتا نہیں کہا گیا آیا تھا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی شام ہونے والی ہے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے نہیں تو دوستو کل انشاءاللہ پر ٹائے کریں گے دوستو الحمدللہ ہماری جالی کو کلر ہو چکا ہے میں آپ کو دکھا دوں دوستو یہ ہماری جالی کو کلر ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اچھا بھی لگ رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والے پنجرے کو بھی میں نے کلر کر دیا دوستو میں اتنا اچھا پینٹر نہیں ہوں لیکن کوشش پوری کی کہ اچھا کلر ہو جائے اور دوستو اس طرف مرگیوں کے ڈربے کو بھی میں نے کلر کر دیا جالی کو بھی میں نے کلر کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اصل میں تھوڑا بج گیا اس وجہ سے میں نے جالی کو بھی کلر کر دیا چھوٹے چکس کی بھی اپ ڈیٹ دے دوں دوستو مجھے تو وہی کنڈیشن لگ رہی ہے کیونکہ پانچ شے گھنٹے ہو گئے ہیں یہ چلفل نہیں پا رہا کچھ میں نے کہا دانے والا کھائے گا لیکن یہ کچھ نہیں کھا رہا بلکل کمزور ہو گیا ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ماشاللہ سے سارے زبردست ہیں پر ہمارے پرندے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے اڑ رہے ہیں نیچے یہ ہمارا چھوٹا سا چک تھا بڑا ہو چکا ہے اچھی گوڈ نیوز بھی آپ کو میں دے دوں کہ ہمارا ایک ریسر کبوتر تھا وہ چلا گیا تھا تین دن پہلے آپ کو پتا ہے ہماری ویڈیوز آپ فالو کرتے ہوں گے تو ماشاللہ سے وہ ریسر واپس آ چکا ہے یہ رہا یہ رہا دوستو یہ سامنے ریسر یہ رہا یہ واپس آ چکا ہے یہ حمزہ اور ہمارا کیا نام ہے بھائی ازار بھائی کی محنت ہے شاید کیونکہ میں نیچے تھا مجھے پتا نہیں تھا میں نماز پڑھنے گیا تھا تو جیسے ہی میں یہ کلر کر کے نماز پڑھنے چلا گیا اور اس کے بعد جب آیا تو پنجرے میں یہ ریسر کبوتر بیٹھا ہوا تھا اس نگائے خود ہی واپس آیا ہے ہم نے جیسے ہی دوسرے کبوتر کھولے تھے تو یہ واپس آ گیا تو دوستو ماشاللہ سے یہ ہمارے لئے گوڈ نیوز ہے اور کیونکہ اس کی جو مادہ تھی وہ پیچاری بہت پریشان تھی کے آئے تھے نرور مادہ اور ماشاللہ اور ماشاللہ سے ان کے جو ہے اب پیر مکمل ہو گئے اور یہ ریسر کبوتر واپس آ گیا یار حمزہ ادھر آؤ تھوڑا سا یار اس کے پر باندھے تم نے تھوڑا سا اٹھا اس کو یہ جو ہے ریسر آئیے والا دوستو دیکھتے ہیں اس کے پر کٹے ہوئے یا کیا ہے پر کار دی ہے اس کے تو اب نہیں اٹھ سکتا ہاں نا کیونکہ یار دوستو کافی دنوں سے میں پریشان تھا کیونکہ کافی مہنگا بھی تھا کبوتر اور بہت زبردست کبوتر تھا ہم اپنے دل سے لے کے آئے تھے لیکن ماشاللہ سے ماشاللہ سے یہ کبوتر ہمارا واپس آ گیا میں تو بہت خوش ہوں اور کادر نیچے ہے کادر کے شاید پتہ نہیں ہے اس کو بھی بتا دوں گا ہمارے کبوتر ہمارے یہ کہتا ہے کہ جوڑوں میں کبوتر اڑیں اور بیٹھیں اور جلدی سے انڈے دیں اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کیونکہ ہم نے کبوتر بہت سارے لے لیا ہے لیکن انڈے صرف ایک ایک ہے ہماری مادہ وہ ہی دے رہی ہے یہ سامنے یہ مادہ ہے یہ انڈے پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو ہم ڈسٹب نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پھیری والا کبوتر یہ مادہ ہے بیسکلی ایک ہمارا فینسی اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ نرے مادہ ہے یہ نرے بھائی ہے تم کیسے پیچان لیتے ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ اڑ گیا سامنے بھائی ایسا نہ ہو کہ ریسر واپس آیا ہے اب یہ تم فینسی جو ہے ہمارے چلے جائیں گے پھر پہلال اچھی بات ہے میں کچھ کہتا نہیں ہوں ہمارے کبوتر کو ٹرین کر رہے ہو اس گھر کے پکے ہو جائیں گے یہ دیکھو یہ دیکھو کیسے آئے واپس پھر 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 ٹرین کر رہا ہے اس کو چوزیں بہت اچھے لگتے ہیں نہیں ہی ازار بھائی بہت چوزیں اچھے لگتے ہیں یہ دیکھو نا ہمارے پھر سارے کبوتر باہر ہیں ریسر کبوتر وہاں جا رہا ہے دیکھو پیلی ڈیو بھائی گرنا جاؤ خیال سے سارے سولر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بچارہ کوشش تو پوری کر رہا ہے کہ یہ کبوتر واپس آ جائے حمزہ بھائی کیا بتاؤ آ جائے گا یہ اس کے ہاتھ میں جو ہے نمادہ ہے یہ کوشش کر رہا ہے دوستو ہے بڑا کبوتر جو ہے دور سے پتا چل جاتا ہے دوستو ہمارا ریسر کبوتر پھاک چکا ہے اور دونوں یہ ازہار اور حمزہ کوشش کر رہے ہیں کہ کبوتر واپس آ جائے دونوں کبوتر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں شاید کبوتر واپس آ جائے حمزہ بھائی آئے گا نہیں آئے گا بھائی یار بھائی دوستو کوشش تو پوری جاری ہے ہماری کبوتر واپس آ جائے لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ واپس آئے گا یہ کونسا کبوتر ہے بھائیٹ والا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ وفادار کبوتر ہے کیونکہ آتا ہے جاتا ہے دوستو تین دن کے بعد آیا تھا کبوتر اور آپ کو معلوم ہے یہ اڑ گیا ابھی یہ اڑنے کے چکر میں تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا سامنے جو ابھی یہ اظہار کھڑا ہوا ہے وہاں دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا اور اڑنے کے چکر میں تھا اب ہمارے سارے کبوتر یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو سارے یہاں پہ ہیں لیکن ریسر نہیں ہے صرف اس کی مادہ صرف اس کی مادہ بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کو میں دکھا دوں سامنے یہری مادہ کی اور اس کا جو میل ہے وہ بھاگ گیا کیا ہوا بھائی بھائی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا اس کی مادہ لے جاؤ نا یار تو تو واپس آئے گا کیونکہ تین دن کے بعد بھی آیا تھا نا تو ضرور واپس آئے گا انشاءاللہ کیونکہ میرا فیوریٹ کبوتر ہے وہ وہ بہت زبردست تھے دیکھنے میں بھی اڑنے میں بھی ماشاءاللہ زبردست تھے کیونکہ میں جب لایا تھا نا کادر کو میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا یہ کبوتر جو ہے اڑ پائے گا کیونکہ بہت بھاری کبوتر ہے نا بڑا کبوتر ہے لیکن ماشاءاللہ سے اڑ گیا اور تین دن کے بعد واپس آیا کیا ہوا بھائی کبوتر کو بلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کبوتر واپس آ جائے کیونکہ کہ کہیں نہ گئیں اڑ رہا ہوگا یہ زیادہ دور نہیں جاتا ہے یہ زیادہ بھی لگا ہوا ہے کوشش میں بچارہ بہت مشکل سے کبوتر واپس آیا تھا بھائی خیال سے گرنا جاؤ دوستو قادر آ چکا ہے اور قادر کو میں بتاتا ہوں کہ ایک بیٹ نیوز بھی ہے ایک گوڈ نیوز بھی ہے یار قادر یار ابھی ایک ریسر آیا تھا وہ باغ گیا اپنا والا ریسر جو تین دن تھے گم تھا نا وہ واپس آیا اس کے بعد پھر اس نے جو ہے نا پر کاٹے بھی تھے سامنے پھر کیسے اڑا یار پتہ نہیں وہ وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا سامنے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا سامنے اڑکی چلا گیا ابھی کوشش کر رہا ہے ہمارے اٹھ چکے ہیں ابھی اور ایک قبوتر کے چکر میں ہم نے تین چار قبوتر اپنے اڑا دی ہیں اور وہ تو واپس آ جاتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو ایک قبوتر جو ہے نا ہمارا سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ رہا یہ واپس آنے کی کوشش کر رہا ہے آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا تو دوستو خیر قبوتر تو واپس نہیں آئے لیکن کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور قبوتر انشاءاللہ واپس آ بھی جائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ویلے جات میروف کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ